وظائف کے لیے وظائف الصالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف الصالحین اوفیشل ایک ایسا عمل آپ کو دے رہا ہوں خاص طور پہ ہماری وہ مائیں بہنیں خواتین جتنی بھی ہیں جو گھروں میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں کچن میں کام کرتی ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب اہل خانہ میں خاتون خود اپنے ہاتھ سے گھر کا کھانا بنائے اس کھانے میں بہت برکت ہوتی ہے یا اگر آپ کا کوئی کھانا آپ کی میٹ بناتی ہے گھر میں کام کرنے والی کوئی خاتون بناتی ہے یا مرد کوئی آپ کا کھک ہے وہ بناتا ہے تو آپ کوشش کریں پہلے تو اس کو نماز کا عادی بنائیں بے نمازی کا کھانا نہ کھائیں بے نمازی کا کھانا کھانے سے گھر والوں میں نخوست آتی ہے بچے بیرہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں ماں باپ بھی ہیں اگر وہ کھانا کھا رہے تو ان کو نماز میں لطف نہیں آئے گا اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے گمراہ ہو گئے ہم تو بڑے دیندار ہیں بچوں کو دینداری کا ماحول بھی دیا تو اس کا بیسک جو سبب ہوتا ہے کہ کھانا جو کھک بنا رہا ہے یا خاتون کھک بنا رہی ہے وہ بے نمازی ہوتے ہیں وہ دیندار نہیں ہوتے اور ماں باپ بھی اکثر جو کھانے کا احتمام کرتے ہیں کھانا بنانے کا اس میں بھی کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو کھانا جو پیٹ میں جاتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ دین کے ماحول میں جائیں اللہ والوں کے جگہوں پہ جائیں تو ان کے گھر کا کھانا کھا کر جیسے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں امام احمد بن حنبل جب تشریف لائے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لائے امام شافی رحمت اللہ علیہ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے بہترین کھانا بنا کے رکھا تو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جب کھانا کھایا تو سارا ہی کھا گئے اور تحجد کے لیے اس نے لوٹا رکھا تو پانی بھر کے کوزا تو آپ نے وہ صبح دیکھا کہ بیٹی کہنے لگی اپنے ابباجان امام احمد بن حنبل سے کہ آپ کے استاد تو عجیب ہیں آپ نے کہا تھا بڑے اللہ والے ہیں بڑے وقت کے ولی ہیں اور وہ رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جو ہے اور تحجد کی پابندی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی تھی لیکن میں نے تو دیکھا کہ انہوں نے کھانا بھی پورا کھا لیا اور وضو کا پانی اسی طرح رکھا رہا تحجد پڑی ہی نہیں اور فجر میں اٹھ کر آگئے تو امام احمد پرشان ہوئے کہ بیٹی نے بات تو کی ہے اچھی لیکن بڑوں کے بارے میں دل میں سوچنا نہیں چاہیے ایسی بات تو میں پوچھوں گا صحیح امام شافی سے پوچھ لیا تو امام شافی مسکرا کے فرمانے لگے میں رات کو کھانا تھوڑا کھاتا ہوں لیکن یہ کھانا جو آپ کے گھر سے آیا اس میں ایسا نور تھا کہ آپ کی بیٹی اتنی متقی پرہیزگار ہے کہ اس کے ہاتھ سے جو روٹی بنی تھی سالن بنا تھا مجھے اس کی روحانیت محسوس ہو رہی تھی تو میں نے وہ نور والی روٹی کھا لی اور آج اس کی برکت سے پوری رات میں سو نہیں سکا میں نے قرآن پاک کے اندر غور کر کے ایک سو مسئلے نکالے امت مسلمہ کے لیے اور میں نے جو ہے اسی وضو سے پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی اس لیے لوٹا جو ہے وہ اسی طرح رکھا رہا میں نے تحجد بھی پڑھی اور میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی اور عشاء کا ہی وضو تھا تو اب دیکھئے آپ نے کچن میں کام کرتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے آپ نے یہ اللہ کے دو نام جو ہے جمع کر لینے ہیں یا جامیو یا اللہ یا جامیو یا اللہ اس کو ستر بار پڑھنا ہے کھانے پر پھونک دینا ہے اور کام کرتے ہوئے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ کھانا بناتے ہوئے پڑھتے رہیں روٹی بناتے ہوئے پڑھتے رہیں اور آپ یہ کھانے پر پھونک دیں آپ تین دن یہ عمل کر لیں آپ کے گھر سے نفرت ختم ہو جائے گی آپ میاں بیوی کے نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی اولاد نہ فرمانا ہے وہ بالکل اللہ تاعت گزار بنا دے گا جو یہ کھانا کھائے گا ان کے دل جڑ جائیں گے اور گھروں کا ماحول جنت جیسا ہو جائے گا آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا فیض ملے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين